سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر 323 تین سو تیس دھیان سے سنیے یہ سبق میں بدر کے میدان سے دے رہا ہوں حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار چیزیں سعادت مندی کی علامتیں ہیں چار چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر مل گئی نمبر ایک شکر کرنے والا دل نمبر دو ذکر کرنے والی زبان نمبر تین مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن اور نمبر چار ایسی بیوی جو نہ اپنے نفس میں خیانت کرے یعنی پاک دامن رہے اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے یہ سعادت مندی کی علامت ہے یہ حدیث تبرانی میں ہے اسے بہت دھیان سے سن کر اپنے پاس رکھئے لکھئے ہر وقت اللہ کا ذکر کیجئے اس وقت میں کم سے کم تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے لیجئے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہو جائے گا اور تین مرتبہ پڑھو گے تو یہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا کیونکہ اس وقت میں بدر میں ہوں شہدائے بدر کے قریب میں ہی ٹھہرے ہوئے ہیں تو کم سے کم جائے سارے دنیا کے مسلمانوں کو تو تین مرتبہ پڑھ کر بخشی دیجئے جو مرہومین ہیں لیکن شہدائے بدر کو احتمام سے دے دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور کیونکہ یہاں بدر میں ہوں اس لئے اس کے متعلق ایک بات خالی بتا دیتا ہوں جو علماء نے لکھی ہے حدیث میں نہیں ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو بدر میں جتنے صحابہ یعنی شریف ہوئے ہیں ان کا نام پڑھ کر اگر آدمی کوئی دعا مانتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دعاوں کو قبول کرتا ہے یہ علماء حقان لکھا ہے انہوں نے اپنے تجربہ لکھا ہے کہ اسماء بدریین میں نے اپنے کتاب بکھرے موتی میں کسے جلد میں سارے اسماء بدریین جمع کیے ہیں اور بخاری شریف میں بھی یہ نام آتے ہیں اسماء بدریین کے اور الگ لکھ کتابوں میں لکھے ہیں تو یہ اسماء بدریین میں نے بہت ڈھنگ سے لکھے ہیں اپنی کتاب میں وہاں دیکھ لیجئے پڑھ کر جو ہے دعا کیجئے اگرچہ دعا کی قبولیت کئی حدیث میں نہیں آتا لیکن علماء کا تجربہ ہے علماء نے تجربے سے باتیں کہیں ہیں اور کئی علماء کا معمول رہا ہے کہ جب بھی کوئی حالات آتے تھے تو اسماء بدریین ان کا نام لے لکھ پھڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر تو ان کی پریشانیاں دور ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ ان شہدہ بدر کی قبروں کو بھی نور سے منور فرمائے اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے کروٹو اللہ انہیں آرام نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمہ ہر فرد امت کو دین کا دعی بنا دے ہر مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ دین کا دعی بنا دے اور دین پر چلنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے یہ اس وقت میں ہمارے ہاں تحجد کا وقت ہے تین بج کر تیس منٹ ہو رہے ہیں رات کے پانچ بج سبا صادی ہمارے ہیں بدر میں انشاءاللہ اب ایک مدینہ منورہ کے جو اس ستونوں کے بارے میں جو بیان چل رہا تھا وہ انشاءاللہ سلسلہ وار چلے گا مضمون انشاءاللہ ابھی ہم تونوں مشغول ہو گئے اس لئے مضمون پورا نہیں کر سکے اس توانے کے سلسلے میں ستونوں کے بارے میں وہ مضمون بھی انشاءاللہ پورا کریں گے یہ آج کا سبق نمبر تین سو تیس ہے بس حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک مرتبہ کوئی آدمی پڑھ لے تو روایت میں یہ ہے کہ جنت میں ایک خجور کا درخت لگ جاتا ہے تو آپ دو مرتبہ پڑھیں گے دو درخت لگ جائیں گے تین مرتبہ پڑھیں گے تین درخت لگ جائیں گے چار مرتبہ پڑھیں گے چار درخت لگ جائیں گے اور انشاءاللہ فورا لگ جائیں گے تو پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ دیکھیں میں نے دو تین مرتبہ پڑھا میرے لئے دو تین درخت جو ہے وہ لگ گئے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے اس میدان سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور خیر کی طرف اللہ تعالیٰ خیر کے کاموں کی کرنی کہ اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کے توفیق اطاف فرمائے بدر کے متعلقی ایک مختصر اسی چیز بتا دوں یہاں ابو سلمہ بھی شریک ہوئے تھے یہ مسلمان تھے اور ان کا بھائی جو تھا وہ مشرک تھا تو کتابوں میں لکھا ہے حشر کے میدان میں جب نام اعمال تخصیم ہوں گے تو سب سے پہلے دہلے ہاتھ میں نام اعمال حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں جائیں گا اور دوسرے نمبر پر ابو سلمہ کے ہاتھ میں جائیں گے اور جو گنہگار ہوں گے ان کے بائے ہاتھ میں جو نام اعمال آرہا ہے اللہ تعالی ہم سب کے دہلے ہاتھ میں نام اعمال اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں دہلے ہاتھ میں ہمارے نام اعمال ہمارے ہاتھ میں عطا فرمائے اور بائے ہاتھ میں آنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین